بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مکہ مکرمہ دنیا کے بالکل وسط میں ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہاں ایک نور کا ستون ہے جو آسمانو تک ہے لیکن مکہ مکرمہ کی خلا سے لی گئی تصویر ایک منفرد ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس عرب مسلم نوجوان سائنسدان کی جس نے حال ہی میں خلا سے دوسری تصویر شائع کی جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی سین پوسٹ کے موزید سامعین ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری دل جوئی کرنا نہ بھولیں موزید سامعین متحدہ عرب امارات کے حضاء المنصوری نے جو کہ عربو میں بہت بڑے خلاباز ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک تصویر شائع کی جو کہ چند لمحوں میں وائرل ہو گئی اس تصویر کے ساتھ حضاء المنصوری نے ایمان افروز تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں کے لیے سارے مسلمان پوری دنیا سے کھچے چلے آتے ہیں جس کے دیدار کے لیے ہر وقت وہ دعائیں کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اپنی مرادیں پوری کراتے ہیں 29 ستمبر 2019 کو خلاباز حضاء المنصوری نے بین الاقوامی خلاسٹیشن سے کھینچی گئی زمین کی ایک تصویر ارسال کی خلا میں جانے کے بعد یہ ان کی دوسری تصویر تھی اس تصویر کے ساتھ حضاء المنصوری کی طرف سے ایک پیغام اور بھی چاری کیا گیا جس میں وہ فخریہ انداز میں کہہ رہتے کہ آخر کار میں نے اپنے خوابوں کو آسمان کی دوسری طرف سے پورا کر ہی دیا حضاء کی نگاہیں خلاس زمین پر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہی خلاس پہلی تصویر مکہ کی کھینچی اور ارسال کی تھی اور یہ میری ایک دوسری تصویر ہے حضاء المنصوری نے بت کے دن پہلے امارات خلاباز کی حیثیت سے اکسٹھ باسٹھ خلای مشن کے دیگر ممبروں کے ساتھ بین الاقوامی خلای سٹیشن سے خلا کا آغاز کیا ان کا یہ سفر قازکستان میں بائیکو نور انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے شروع ہوا اور یہ مشن ایک سو ستاسی دن جاری رہے گا جس میں ان کے ہمراہ امریکی خلای ادارے ناسا کے خلاباز جیسیکا اور روسی خلای ادارے کے اولیگ بھی شامر ہیں اس سفر کے فوراں بعد متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر آزم اور دبائی کے حکمرانوں نے ٹویٹ کیا کہ ہزار منصوری کی خلا میں روانگی تمام عرب میں نوجوانوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارا اگلا پڑھو مریخ ہے جس میں امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی کی گئی تحقیق مریخ تک کے سفر میں مددگار ثابت ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے السلام علیکم